دوستو امید ہے کہ سب خیرت سے ہوں گے آج ذکر ہوگا یو جی سی نیٹ جیرف پیپر ٹو اردو کے حوالے سے دیکھیں آپ کے پاس جو نساب ہے جو نیٹ بھیورو نے تیار کیا ہوا ہے تو وہ دس بارہ بیجوں پر مشتمل ہیں لیکن اس کے لیے اگر آپ جیرف کے لیے تیاریں خر رہے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم سات سے بارہ مہینے ہونے چاہیے اس دوران آپ ٹیکسٹ کو بھی اچھے سے دیکھ پائیں گے اور اس کے علاوہ دوسرے جو ریلیونٹ بکس ہیں یعنی ریلیونٹ کتابیں ہیں ان کو بھی آپ بہ آسانی سے مطالعہ کر کے ان کا پھر رویجن بھی آپ اچھے خاصے وقت میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ بچوں نے جو ہے گزشتہ ویڈیوز میں جو انہوں نے بکس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہم کون سی ریلیونٹ بک پڑھیں پیپر ٹو کے حوالے سے دیکھئے اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مطن جانتے ہیں مطلب اگر آپ مطن سے واقف ہیں جیسے آپ کے پاس مصنوی ہے ڈراما ہے کسیدہ ہے یا پھر آپ کے افسانے اور ناویل ہیں انشایہ وغیرہ تو ان سے اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے بعد صرف زیائے اردو کی ضرورت پڑی گی اور اس کے علاوہ پھر سمجھنے کے لیے کچھ اہم کتابیں اور ہیں جن کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا اور جن کا ہم نے گزشتہ ویڈیو میں جن کے فیرست ہم نے اس گزشتہ ویڈیو کے ڈسکرپشن بک میں یہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ اگر پیپر ون کے حوالے سے بھی کچھ بچوں نے پوچھا تھا کہ پیپر ون کے حوالے سے ہم کون سی کتابیں پڑھیں تو پیپر ون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جتنی بھی مارکٹ میں کتابیں ہیں ان میں اگر اس وقت دیکھا جائے سب سے ٹاپ کی جو ہے وہ کے بیس مدان ہیں اور اس کے اوپر آپ کو صرف کنسپٹ لینا ہے وہاں کاپی نہیں کرنا ہے بلکہ صرف آپ نے کنسپٹ لینا ہے اور اسی کے ایرگوٹنگ جو ہے وہ ڈالتے ہیں چیزیں آپ جب سمجھا ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے وقت کو ضائع کیا بغیر آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں کچھ بچے ہوں گے جن کا پرسٹ اٹیمپٹ تھا یہ جو پیچھے اقزام گزرا بائیس فروری کو کچھ بچے جو ہیں جن کا پیپر تسلی بخش ہوا اور کچھ بچے جو ہیں جن کا پیپر گیر تسلی بخش ہوا ان کے لیے ایک سنہری موقع جو ہے وہ آگے جون میں ہے اور دوسرا آگے دسمبر میں ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ کے پاس صرف تین سے چار مہینے ہیں تین مہینے ہی میں کہوں گا صرف تین مہینے ہیں آپ کے پاس آپ ان تین مہینوں میں اگر اچھی طرح تیار ہوتے ہیں تو آپ کا نیٹ جا رہا فسر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیٹ بیورو نے جو آپ کے لیے سلی بس تیار کیا ہے اس کا ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے اور سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کا اردو جو ہے اس نیٹ یو جی سی نیٹ جو فہرست آپ کے پاس سبجیکٹس کی آتی ہے اس میں سے کوڈ کیا ہے آپ کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اردو کا کوڈ جو ہے وہ اٹھائیس ہے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر پہلے یونٹ کی بات کی جائے تو پہلا یونٹ ہے آپ کے پاس تاریخ زبان اردو تاریخ زبان اردو آپ کا پہلا یونٹ ہے یو جی سی نیٹ جاریف کے حوالے سے اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کے جو ٹاپکس ہیں یعنی کہ سب یونٹ میں کہوں گا ہند آریائی کی مقتصر تاریخ پراکرت ابرنس ہند آریائی کا اگر ذکر ہو ہند آریائی کو آپ جانتے ہیں کہ ہند آریائی کے علاوہ بھی جو مہینے لسانیات ہیں انہوں نے زبان کے جو ہیں وہ کتنے خاندر گنائے ہیں آٹھ خاندر زبان کے گنائے ہیں اور ان میں سے ایک ہند یورپی ہے جس سے آگے ہند آریائی بنتی ہے اور ہند آریائی کا جو اہد ہے اس کا بھی تھوڑا سا اب مطالعہ کریں گے اگر آپ اسی چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو کہ تاریخ زبانیں اور اردو کے حوالے سے بنائی گئی ہیں اس پہ آپ وزٹ کریں وہاں سے آپ کو مختصر مختصر آپ کو زبان کی تاریخ مل جائے گی اس کے علاوہ پھر پراکرت ابرنچ کھڑی بولی کے اوصاف کھڑی بولی کے اوصاف دیکھئے آپ کو جیسے اس وقت جیسے ہم آپ کو کہیں کھڑی بولی جو ہے اس کے اوصاف کیا ہے یعنی اس کے صفت کیا ہیں جس طرح بریج باشا میں کو جیسے میرو بھائیو دہلی گئیو یعنی کہ واو جو ہے وہ آتا ہے اسی طرح اس کا جو آخر میں ہوتا ہے وہ علاوہ پہ چیزیں ختم ہوتی ہیں یہ کھڑی بولی کے اوصاف ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اردو کی افتداء کے بارے میں مختلف نظریات یہ جو یہ والا سب یونٹ ہے میں کہوں گا کہ یہ آپ کی نساب میں یعنی آپ کی نساب کے یونٹ ون میں سب سے امپورٹن ہے سب سے اہم ہے اس میں دیکھئے محمد حسین آزاد صاحب کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ محمد حسین آزاد صاحب نے اپنی جو کتاب ہے جس کا نام ہے جو کہ اٹھارہ سو اسی سو میں شائع ہوئی تھی جس کا نام جو ہے آبِ حیات ہے اس کا سر فیرز تھی ہے اس کا جو مطلب ابتدائی پنہ ہے جب کتاب شروع ہوتی ہے تو اسی وقت محمد حسین کہتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو بریج بہشا سے پیدا ہوئی ہے یعنی یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو بریج بہشا کا یعنی کہ اردو جو ہے بریج بہشا سے پیدا ہوئی ہے محمد حسین صاحب کا نظریہ ہے پھر محمود شیرانی صاحب جو ہیں جنہوں نے نظریہ دیا ہے کہ اردو جو ہے وہ پنجابی زبان سے نکلی ہے یعنی اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہے یہ محمود شیرانی کا نظریہ ہے ان کے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پنجاب میں اردو اور نصیر الدین حاشمی صاحب جن کا نظریہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے یہ نصیر الدین حاشمی صاحب کا نظریہ ہے اور یہ ان کی کتاب ہے دکن میں اردو اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے ان کے علاوہ مسود حسین خان صاحب جن کا قابل قبول مانا جاتا ہے جن کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ نواہی دلی اور دہلی کی بولیوں سے پیدا ہوئی ہے جس کا جو یعنی حضرت دہلی جو ہے اس کا اصل ممباوہ سرچشمہ ہے یہ ان کی کتاب جو ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے اور ان کے علاوہ جو ہے سعید سلیمہ ندوی صاحب جو ہے جن کی کتاب ہے نقوش سلیمہ نے ان کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ سندھ کی پہاڑیوں یعنی کہ سندھ میں پیدا ہوئی ہیں شوکت سبزواری صاحب کا جو نظریہ ہے کہ اردو جو ہے وہ کھڑی زبان یعنی کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے دیکھیں یہی نظریہ جو ہے بلکل اسی طرح کا نظریہ جو ہے وہ گیانچن جین صاحب کا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی کہ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے ان کے علاوہ جو ہے مہیدین قادری زور صاحب ہے ان کا بھی آتا ہے ان کا بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ ان کی جو ہے وہ ہندوستانی لسانیات ان کی کتاب ہے زور کی کتاب جو ہے وہ ہندوستانی لسانیات ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ہریانوی سے پیدا ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے اردو کا ابتدائی زمانہ اردو کا ابتدائی زمانہ یعنی کہ اردو جو ہے وہ کب پیدا ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ ان کے بعد جو ہے اس کے ابتدائی نشو نمہ میں کہ ان لوگوں کا ہاتھ رہا جیسے کہ اس میں ذکر آتا ہے پھر امیر خسرو کا ذکر آتا ہے گرو نانک جی کا ذکر آتا ہے یعنی اس کیا نام ہے ان کا وہ جو کہتے ہیں انہیں ہم گرو نانک کے علاوہ خبیرداز جی کا ذکر آتا ہے یعنی پرانے لوگوں کا ذکر آتا ہے آپ کو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانکری حاصل کرنی پڑے گی پھر اردو ساخت کے بنیادی اناصر ہے دکنی اردو کی لسانی خصوص جاتے ہیں جیسے سبرس میں دیکھیں سبرس میں اگر آپ دیکھیں گے سبرس میں جو ہے کو کو جو ہے کون بتایا گیا ہے تجھ کو جو ہے تنج بتایا جائے ہیں مجھ کو جو ہے مجھ بتایا جائے ہیں گیا ہے اس طرح کی اپنے چیزیں پہچاننی ہیں اسی طرح کتب مشتری میں ہے اور کولی کتب شاہ کی جو زبان ہے وہ کیا تھی اور کولی کتب شاہ کی زبان ان کی جو اردو ہے اس پہ سب سے زیادہ کس بولی کے اثرات ہیں آپ کو یاد رکھنا پڑے کولی کتب شاکی جو بولی ہے یعنی کہ جو اردو ہے اس پہ سب سے زیادہ جو ہے مراتھی کے اثرات ملے ہیں اس کے علاوہ پھر والی صاحب کو اپنے پڑھنا ہے زبان کے حوالے سے اور سراج اورنگ آبادی کو تو آگے بڑھتے ہیں کہ اردو اور اس کی اہم بولیاں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس پہ بھی نظر سانی کرنے پڑے گی یہ بھی بہت اہم ہے نیٹ جیر ایف کے حوالے سے اس کے بعد اگر اردو کی لسانی انفرادیات دیکھا جائے اردو کی سوتیات مارفی میات نہویات مانیات یعنی ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے ویڈیو میں اور جون دو ہزار تریس کے لیے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی جائیں گی آپ کی آسانے کے لیے ٹرکس کے ساتھ دوسرا یونٹ ہے آپ کے پاس جس کا نام ہے اردو کی شیری اصناف اردو کی شیری اصناف میں سب سے پہلے یعنی کسیدہ آتا ہے کسیدہ کا فن اور ارتکہ کسیدہ کے بارے میں آپ کو مکمل جانکاری ہونی چاہیے کہ کسیدہ جو ہے کس زبان کا لفظ ہے اور یہ کون سے لفظ سے مشتق ہے وغیرہ وغیرہ اس کے معنی کیا ہیں لگوی معنی کیا ہے اسطلاحی معنی کیا ہے اس چیزوں سے آپ کو تھوڑی سی واقفیت حاصل کرنی پڑے گی اور اردو میں کسیدہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور اس کے بعد اردو کے جو اجزائی ترخیبی ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں کبھی کبھر پیپر میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان میں سے کسیدہ کا جز کونسا نہیں ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو مرسیہ کا کوئی اجزاء ڈال دیں وہاں پہ اس کو آپ نے پہچاننا ہوگا اور آپ اس کو اسی طرح سے پہچان سکیں گے جب آپ کسیدہ کے اجزاء کو جانتے ہوں گے تو اس کا بھی آگے ویڈیو بنائے جائے گا اس پہ بھی سہر بات ہوگی اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے مرزا محمد رفی صودہ شیخ محمد ابراہیم زور اور مرزا محمد رفی صودہ کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا جانکاری جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صودہ کہاں پہ پیدا ہوا صودہ کب پیدا ہوا اور صودہ کے والد کا نام کیا تھا اور صودہ جو ہے یہ ان کا جو تخلص صودہ ہے کیوں پڑا اور انہوں نے کیوں رکھا اور یہ جو ہے کون سی سن پر میں انہوں نے بہت سادہ ترق کی حاصل کی یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے ہوا جب کوپر ثابت ہے وہ تمگائی مسلمانی دیکھیں ان کا جو یہ قصیدہ ہے اس میں آپ جو ہے مسلمانی اسی طرح کے جو ہے الفاظ اس میں آئیں گے جس کے انڈ پہ نون چھوٹیے ہوگا یہ آپ نے پہچاننے ہیں اس کے بعد تصحیق روزگار جو ہے اس کے جو آخر میں اس کا جو ردیب ہوگا وہ بھی روزگار ہوگا مطلب گار پہ وہ ختم ہوتا ہوگا آپ نے وہ پہچاننا ہے اور صودہ کو وہ قصیدہ جو ہے صودہ کے خاتے میں ڈال دینا ہے اس کے بعد زوگ صاحب کے جو قصیدے ہیں زوگ کا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا اس اکثر آتا ہے زوگ کی عدبی چشمک کس اردو کے گزل گو کس مشہور گزل کے کس مشہور شاعر کے ساتھ زوگ کی عدبی چشمک تھی تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ زوگ کی جو چشمک تھی وہ غالب کے ساتھ تھی سب سے زیادہ زہی نشات اگر کیجئے اسے تحریر یہ جو قصیدہ یہ بہت ہی میں کہوں گا بہت اہم قصیدہ ہے جو کہ زوگ صاحب نے لکھا ہے اس میں آتا ہے کہ یہ زوگ نے کس کے لئے لکھا اور کیوں لکھا یہ زوگ نے جو ہے بہدر شاہ کی مدہ میں لکھا تھا اور بہدر شاہ کی مدہ میں لکھا تھا جب وہ بیمار ہونے کے بعد سہتیاب ہوئے تھے اس کے بعد یہ قصیدہ جو ان کے حضور پیش کیا گیا تھا میری آنکھ میں عشقوں کے تماشا گوہر یہ بہدر شاہ کی مدہ میں ہے اور اس کا جو ہے ہر ایک مصرہ ہر ایک شیر کے آخر میں جو ہے ردیب جو ہے وہ آپ کے پاس گوہر آئے گا اس سے آپ آسانی سے زوگ کا یہ قصیدہ پہچان سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اگر اس قصیدے کے ذکر کروں جو سودا کا قصیدہ ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں ہے اور تحصیح کے روزگار جو ہے یہ دار ہجو اے اسپ یعنی گوڑے کی ہجو میں ہے یعنی کہ یہ ایک ہجو یا قصیدہ ہے تحصیح کے روزگار اس کے آگے بڑھتے ہیں مصنوی پہ آتے ہیں مصنوی جو ہے مصنوی جو ہے مصنوی کا آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ مصنوی کے لگوی معنی کیا ہے اور یہ اردو میں کس یعنی کس زبان چاہیے اس کے بعد مصنوی کے علاوہ مصنوی کے مطلق آپ کو جانکری ہونے چاہیے اور مصنوی کا فانی کیا ہے اس کا ارتکہ کیا ہے اس کے بیاجزہ ترقی بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ اردو کے اہم مصنو نگار اور ان کی مصنویاں دیکھیں نظامی بیداری نظامی بیداری دیکھیں جب بھی آپ کے پاس آتا ہے کہ اردو کے مصنوی نگاروں کے حوالے سے آپ کے پاس آتا ہے زمرہ آتا ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کو کس طرح پہچاننا ہے نظامی بیداری اس کے اول میں ہوگا یعنی نظامی بیداری جو تھا یہ بہمنی سلطنت یعنی بہمنی دور کا شائر تھا اور احمد شاہ بہمنی جو تھے اللہ او دن احمد شاہ بہمنی کے اہت میں انہوں نے قدم راؤ پدم راؤ مسنوی لکھی تھی اور اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ 1421 سے لکھے 1425 کے درمیان میں انہوں نے لکھی ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مولا وجی مولا وجی کو آپ جو ہے سبرس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے بہت مشہور و معروف کتاب ہے سبرس اور کتب مشتری جو ہے کتب مشتری ان کی مشہور و معروف مسنوی ہے یاد رکھے گا کہ اگر آپ کے پاس زمرا آتا ہے کہ کتب مشتری جو ہے مولا وجی نے سبرس سے پہلے لکھی یا بعد میں لکھی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کتب مشتری پہلے لکھی گئی اور سبرس جو ہے وہ اس کے بعد میں لکھی گئی پھر ابنی مولا وجی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ کہ مولا وجی جو ہے یہ 1566 میں پیدا ہوئے یہ 1566 میں پیدا ہوئے اور 1669 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے اور یہ اردو عدب کے وحد شائر ہیں جنہوں نے جو ہے چار بادشاہوں کا اہد دیکھا ہے یعنی انہوں نے دکن کے جو ہے جو گولکنڈا کی سلطت کتب شاہی سلطنت اس کے چار بادشاہوں کا اہد انہوں نے دیکھا ہے اور ان میں سے جو ہے یہ محمد کلی کتب شاہ کے درباری شائر تھے اور یہ ملک شورا تھے محمد کلی کتب شاہ اور انہی کے خدمت میں انہوں نے کتب مشتری جو ہے ایک مسلمی لکھی تھی جو کہ انہوں نے 1609 اس میں لکھی تھی اور یہ مسلمی انہوں نے آٹھ دنوں میں تیار کی تھی اور اس میں جو ہے انہوں نے بھارہ دنوں میں تیار کی تھی اور بھارہ کردار اس میں شامل ہیں اور اس کے کردار جو ہے وہ بلکل آپ کو آسانی سے پہنچانے جائیں گے کیونکہ وہ سیاروں اور ستاروں کے ناموں پر لیے گئے ہیں ابنے نشاتی جو ہے عبداللہ کتب شاہ یعنی محمد کلی کتب شاہ کے نواز سے ان کے درباری شائر ہیں عبداللہ کتب شاہ کے درباری شائر کون ہے ابنے نشاتی اور ان کی جو ہے مشہور و معلوف مسلمی ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے پھول بن تو اس کے بعد پھر ابزل جنجونوی آتا ہے ابزل جنجونوی کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابزل جنجونوی کا دوسرا نام جو تھا وہ گوپال تھا جو ان کا دوسرا نام تھا وہ گوپال تھا میں آپ کو بالکل شارٹلی بتاتا ہوں ان کا گوپال نام کیسے پڑا ابزل جنجونوی جو ہے ان کو ایک نو عمر لڑکی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اور یہ کہ نارنول پانی پر نارنول پیدا ہوئی وہاں پہ ان کو ایک نو عمر ہندو لڑکی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے بدنامی کے ڈر سے جو ہے اس لڑکی کو اس کے گھر والے جو ہے بیج دیتے ہیں ماتھورا لیکن افزل بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی جاتے ہیں ماتھورا اور وہاں پہ جب یہ پہنچتے ہیں سنیے گا وہاں پہ جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ اس لڑکی کو گلی گلی محلی محلی ڈونڈتے ہیں ایک بار انہیں وہ لڑکی کے رستے میں مل جاتی ہے تو یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں افزل جب لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ لڑکی جو ہے وہ افزل کو کہتے ہیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے تمہارے چہرے پہ داڑی ہے اور وہ بھی سفید ہونے والی ہے اور تم ایک لڑکی کا ہاتھ جو ہے وہ ساری بازار پکڑ لیتے ہو افزل کو یہ بات اتنی ناغذیر گزری کہ اتنی ناغاوار گزری کہ انہوں نے اسی وقت جو ہے اپنی داڑی منڈوا دی اور وہیں محصورہ کے ہی ایک قریبی مندر میں جو ہے انہوں نے کسی پجاری کا جو ہے وہ شاگردی اختیار کر لی اور ان کو جو ہے مکمل طور پر اپنے گروہ بنا دیا اور آنکھ خود ان کے چیلے بن گئے جب ہی ان کے چیلے بن گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا افزل سے انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ گوپال رکھ دیا یاد رکھنا کبھی آ سکتا ہے کہ زیل میں کس شاعر کا دوسرا نام جو ہے گوپال ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افزل کا دوسرا نام گوپال ہے تو جب یہ افزل جو ہے انہوں نے کہا گوپال جو ہے اپنے جو پنڈت تھے ان کے جو ان کے گروہ تھے یہ ان کے بلکل بہت ہی چہیتے شاگرد بنتے ہیں ایک دن آتا ہے ان کی موت ہو جاتی ہے اور یہی وہاں کا دستور تھا جو چیلا اپنے گروہ کا سب سے قریبی ہوگا اسی کو گروہ کی جگہ پہ پجاری بنایا جاتا تھا تو اس مندر کا پجاری جو ہے وہ گوپال کو بنایا جاتا ہے اپنے گروہ کی موت کے بعد تو وہاں کا ایک میں کہوں گا رول ہی تھا کہ ہر سال وہاں کی تمام عورتیں جو ہی وہ مندر میں دستک مندر میں حاضر دیا کرتی تھی تو جب وہ لڑکی وہ نومیر لڑکی جس کے پیچھے گوپال نام لیا رکھا تھا خود کا افزل نے تو ایک دن وہ لڑکی جو ہے مندر میں آتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ آتی ہے تو افزل اس لڑکی کو پہچان لیتے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں وہ لڑکی جب افزل کے چہرے کو دیکھتی ہے تو افزل کہتا ہے کہ میں وہی افزل ہوں جس کو تم نے کہا تھا کہ تمہاری چہرے پہ دھاڑی ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے تو وہ لڑکی جو ہے خوشی سے اپنا ہاتھ جو افزل کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے تو افزل نے جو ہے بیکٹ کہانی لکھی ہے اور بیکٹ کہانی جو ہے اس کے بارہ ماسہ بھی کہا جاتا یعنی کہ اس میں جو ہے بارہ مہینوں کی روداد ہے اور بارہ ماسہ اس نظم کو کہیں گے جس میں اس مسنوی یا نظم کو کہیں گے جس میں ایک عورت جو ہے اپنی زبانی اپنے جو ہے تڑپ کو بیان کر رہی ہوتی ہے جس کا شہر جو ہے پردیس میں ہو اور وہ جو ہے اپنے شہر کے لیے ہر مہینے میں اور اس کا جو اروج پہ یعنی کہ طلب جو اروج پہ ہوتی ہے وہ ساون کے مہینے میں ہوتی ہے اس کے بعد پھر میر حسن پہ آتے ہیں میر حسن جو ہے جب بھی اردو مسنوی کا ذکر ہو اور میر حسن کا ذکر ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا میر حسن اردو مسنوی کے آسمان پہ ایک درکھشندہ ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ میر حسن جو ہے یہ کب پیدا ہوئے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ میر حسن جو ہے میر حسن ستارہ سو سنتیس اسوی میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ ستارہ سو چھسی اسوی میں ہوتی ہے اور میر حسن جو ہے ان کی جو سہرال بیان ہے یعنی کہ بہتی مشہور و معروف مسنوی ہے سہرال بیان اس میں جو ہے انہوں نے ایک مطلب اس مسنوی میں اس کا ذکر ہوگا آگے جب مسنوی کا مسنوی پہ ویڈیو بنی گی اس وقت تو میں وہ نہیں کہوں گا میں بس آپ کو یہ کہوں گا کہ ستارہ سو چھسی پچھسی میں یہ مسنوی لکھی گئی تھی جو کہ میر حسن کی آخری مسنوی ہے اس کے لئے دیا شنکر نصیم جو ہے یہ بھی لخنو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے بھی جو ہے ان کی مسنوی ہمارے نساب میں گلدار نصیم ہے جو کہ عزت اللہ بنگالی کا ایک نصری قصہ تھا جس کا نام تھا بکولی اور اس کو جو ہے قصہ بکولی کو جو ہے وہ عزت اللہ بنگالی کا ایک ساتھ اس عزت اللہ بنگالی کے قصے کو جو ہے اس کو جو ہے نصری ترجمہ کیا گیا تھا گلکریس کی فرمائش پر نحال چند راہوری نے اس کو مذہبی عشق کے نام سے جو ہے شائع کیا تھا فارٹو ویلیم کولئی سے تو اس کے بعد جو ہے دیا شکر نصیم نے جو ہے اسے مسنوی کی شکل دی اور یہ مسنوی جو ہے اردو عدب میں ایک زندہ و جعوید کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے پھر مرسے کا ذکر ہوتا ہے مرسے کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہے اس کے عزائی ترخی بھی وغیرہ اور اس پہ آپ کو جانتاری حاصل ہونے چاہے اردو کے اہم مسجن نگاروں کے بارے میں اگر دیکھا جائے ان میں سے مرزا ببر علی آنیس آتے ہیں تبیر آتے ہیں غالب آتے ہیں جمیل مزہری آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ذکر ہوگا نمک خون تقلم ہے فساحت میری فساحت میری انیس کا بہت ہی مشہور و معروف یہ میں کہوں گا اس میں بہت سارے اشار ہیں جس میں انیس نے خود کی تعریف کی مطلب خود کے فساحت کی بلاغت کی تعریف کی یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے انیس کے بارے میں اور دبیر کے بارے میں ایک بہت ہی آسان بات میں کہوں گا کہ یہ دو ہیں انہوں نے بالکل ایک ہی عمر پائی ہے انیس اٹھارہ سو دو میں پیدا ہوتے اور ان کی وفات ہوتی ہے اٹھارہ سو چورتر میں اور مرزا دبیر کی جو پیدایش ہوتی ہے وہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو تین میں پیدا ہوتے ہیں اٹھارہ سو پچتر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کے بعد جو ہے پھر آتے گالب گالب کے بارے میں کون نہیں جانتا جو بھی اردو پڑھتا ہے وہ تو گالب کے بارے میں جانتا ہے یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جو زخیم ڈکارتا زخیم ڈکارتا ہوا نکلا کچار سے یہ بھی آنیس کا ہی مرسیہ ہے اور گلتی سے نساب میں جو ہے یہ دبیر کا مرسیہ کہا گیا ہے اس لئے آپ جو ہے صرف نمک خانے تقلم اس پہ ہی پوکس کریں گے مرزا گالب کا مرسیہ جو ہے مرسیہ عارف ہے یہ جو ہے انہیں اپنے بیوی کے بھائی کے لڑکے کے لئے کہا تھا جن کو انہوں نے گور لیا تھا اور انہوں نے جو ہے ان کے لئے کہا تھا یہ گزل کی حیت میں لکھا گیا ہے اور اوپر والے دونوں جو ہے وہ مسدس کے حیت میں لکھا گئے ہیں اور مرزا گالب جو ہے یہ سارا سوک سارا سوک سارا سوک میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی وفاد جو ہوتے ہیں اٹھارہ سو انہترہ سوئے میں ہوتی ہے پھر جمیل مزاری کے اگر بات کی جائیں ان کا جو ہمارے مطلب یہ سب سے جدید یعنی سب سے نئے مرسیہ نگار ہیں ہمارے نساب کی نیٹ جیرف کے حساب نساب کے حوالے سے جنبی سے میرے خامہ یہ بیسویں صدی کے شاعر ہیں یعنی بیسویں صدی کے مرسیہ نگار ہیں آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے تو چلیے گزل پہ آتے ہیں کہ اردو گزل جو ہے یہ بہت ہی میں کہوں گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی اہم ہے اردو نساب کے حوالے سے اس میں جو ہے گزل کا فان اس سے متعلق بھی آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں جو پوچھے گئے ہیں پیچھے اور ان کے علاوہ جو ہے پھر شاعروں کے بارے میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے شاعر کون کہاں سے تعلق رکھتا تھا کون کی دبستان سے تعلق رکھتا تھا اور کون کہاں پیدا ہو اور کب پیدا ہوا ان کے بعد جو ہے دیکھیں کلیاتے والی جو ہے آپ کو یاد تو آسانی سے رہ جائے کیونکہ کلیاتے والی ہے انتخاب میر ہے جن کو عز مولوی عبدالحاک نے جو ہے ان کی ابتدائی بھی اس گزلیں یہ تو آپ گزلیں پہچان لگے ان کی جو جب گزل کا چپٹر آپ کے سامنے آئے گا ویڈیو کے حوالے سے اس وقت جو ہے ان کی ٹرکس پر بھی بات کی جائے گی گالب دیوانے گالب جو ہے مطوہ انسٹیوٹ یعنی گالب وہاں سے جو یہ مطوہ ہے اس میں جو اس کی جو ابتدائی پانچ پچ گزلیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا مومن کی جو ہے دیوانے مومن اس کو بھی آسانی سے آپ پہچان لیں گے شاد عظیم آبادی جو ہے کولیات شاد آسانی سے پہچان لیں گے حسرت مہانی کی کولیات حسرت اس کو بھی پہچان لیں گے اور فانی بدھیانی کی جو ہے کلام فانی ہے یہ بھی بلکل آسان اب یہاں سے آگے جو ہے تھوڑا سا آپ کے لئے دشواری پیدا ہو جاتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے ہم آپ کو ٹرکس بتاتے ہیں جگر مراد آبادی جگر مراد آبادی کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو دیکھیں ان کا جوابہ آپ کے پاس مجموعہ اس کا نام ہے آتشِ گل جگر گر کو آپ یاد رکھیں گر کو گل کے ساتھ کیجئے گر گل گر گل یاد رکھیں آپ کو آتشِ گل کبھی نہیں بھول سکتا ہے ازگر گوڑوی ازگر را آتا ہے بیچ میں ازگر را آیا تو را کو یہاں پہ روح کر دو را روح ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یا گانا جنگیزی آتا ہے دیکھیں یا گانا یا علی فینہ یا گاب کے بعد علی فینہ یا یہاں پہ آیات یا گانا کو یا یا کر دو آپ کو یاد ہو جائے گا پھر گل نگمہ گل گرک پوری گل نگمہ یہ تو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے ایک تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا پھر اگر گزل کے حوالے سے بات آئی تو مجرو سلطان پوری جو ہیں ان کا جو ہیں گزل ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کلیم آجز جو ہیں کلیم آجز وہ جو شائری کا سبب ہوا کلیم آجز کے جتنے بھی یہ شیری مجموع وہ کسی نے کسی شیر اور اسی طریقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کو باسا نہیں پہچان سکتے ہیں پھر شہریار کا آپ کے پاس ہے اسم آزم اور عرفان صدیقی کا آپ کے پاس ہے عشق نامہ دیکھیں عرفان صدیقی عائن سے عرفان اور عائن سے عشق بنتا ہے یہ بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر اگر نظم کا ذکر آئے دیں کہ نظم میں تو سب سے پہلے سب سے زیادہ سوالات جو ہے آتے ہیں آپ کو نظم کے حوالے سے کہ کون سا مجموعے بھی آتے ہیں اس کے علاوہ پھر نظم میں آتے ہیں کہ یہ شیر کس نظم سے ہے اس کے اوپر بھی ٹرکس میں آپ کے لئے ویڈیو تیار کی جائے گی آگے جب نظموں کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں نظم کے حوالے سے دیکھیں نظم کے آپ کو شناکت کے بارے میں مکمل جانگاری ہونی چاہیے دیکھیں یہ کوئی چھوٹا موٹا پیپر تو ہے نہیں کچھ بچے جو اس پیپر کو لائٹ لی لیتے ہیں وہ بالکل اوپر اوپر سے تیار کر کے جاتے ہیں دیکھیں نیشنل لیول کا پیپر ہے اگر نیشنل لیول کا پیپر ہے تو ہمیں اسی طریقے سے اس کو لینا پڑے گا تو اردو اکمہ نظم نگاری کا آگاز یرتکہ کب ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے جدید نظم کا آگاز کہاں سے ہوتا ہے جدید نظم کے بانی کتنے کہا جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو مکمل جانگاری ہونی چاہیے وہ آپ کو ہم اگلی ویڈیوز میں پروائیڈ ان کے لیے چیزیں کرتے رہیں گے دیکھیں نظیر اکبر آبادی صاحب جو ہیں یہ ان کے بارے میں آپ کو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ملکہ آپ کے پاس سوال آئے گی کہ درزل شورا میں سے میر تکی میر کا ہم اثر شاعر کون تھا تو اس وقت جو ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نظیر اکبر آبادی جو ہے وہ میر تکی میر کے ہم اثر اور یہ جو ان کی نظمیں ہیں یہ جو ہے یہ مخمس کی شکل میں مخمس جو ہے مخمس کی حیت میں یہ نظمیں ان کی شامل ہیں اس کے بعد محمد حسین آزاد صاحب جو ہے آزاد کو کون نہیں جانتا بہت بڑے نقاد ہے اور زبان کے زبان میں میں آپ کو کہوں گا آزاد اور حالی آزاد کے لیے میں آپ کو کہوں گا آزاد کے سوال آپ کو زبان سے بھی آسکتے ہیں آبہیات یعنی کہ آپ کے یہ جو ہے تنخید سے بھی آسکتے ہیں اور نظم سے بھی آسکتے ہیں شاب قدر اور صبح امید جو ہیں یہ نظمیں جو ہیں یہ دونوں جو ہیں مسلمی کی حیت میں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے علطہ حسین حالی کی نشات امید برخارت برخارت اور مناجات بیوائی ان کو بھی آپ جو ہے نظموں کو جو ہے آپ کو متن کا مطالعہ کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں سے واضح کر دوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میر حسین کی جو پیدائش ہے وہ ستارہ سو سنتیس ہے تو ایک سو سال آگے چلیں ایک سو سال آپ جب آگے چلیں گے تو آپ جو ہے اٹھارہ سو سنتیس میں پہنچ جائیں گے تو اٹھارہ سو سنتیس آپ کس کی پیدائش ہے وہ ہے حالی کی پیدائش یاد رکھے گا پھر اسماعیل میٹی جو ہے آپ اگر جانتے ہوں گے کہ اسماعیل میٹی کے بعد جو ہے جہاں پہ بتا دیتا ہوں جو مین مین چیزیں ہیں شاد عظیم آوادی کی جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سو چھتالیس ہے آپ کو پتا ہونا ہے چاہیے کہ اٹھارہ سو چھتالیس سے دو سال پہلے اسماعیل میٹی پیدا ہوتی یعنی اٹھارہ سو چھتالی میں اسماعیل میٹی پیدا ہوتے ہیں لیکن اب کون ہے جو اٹھارہ سو چھتالیس میں ہی پیدا ہوتے ہیں دیکھیں ان کے بارے میں جب نزم کا یونٹ ہمارے پاس آئے گا اس وقت ان کا بھی ذکر کیا جائے گا اس وقت علامہ اقبال بنصال کے بارے میں ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی سوالات آتے ہیں اور ایک بہت خاص بات یہ ہے ان کے سوالات ان کی کانفرنس کے حوالے سے بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کب کون سی نظم پڑھی اور انہوں نے کب انگلستان کا سفر کیا وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے کب کون سی گول میں اس کانفرنس میں حصہ لیا اس کے علاوہ پھر جوش ملی آبادی ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو شاعر ایسے ہیں ایک تو ہمارے پاس جوش ملی آبادی ہے اور دوسرا ہمارے پاس فیراغ گورک پوری ہے جو کہ ایک ہی تاریخ یعنی ایک ہی سن میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی سن میں ان کی وفات ہوتی ہے 1896 میں یاد رکھے گا 1896 میں فیراغ گورک پوری کی پیدائیش بھی ہوتی ہے اور ان کی وفات 1922 میں دونوں کی وفات ہو جاتی ہے ان کی ہمارے پاس نظمیں جو ہے کسان ہے جنگل کی شہزادی ہے شکست زندہ کا خواب یہاں پہ کچھ بچے جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں جب وہ زندہ کا نام سنتے ہیں تو وہ اس زندہ کو جو ہے منصوب کر دیتے ہیں اس کا داریک برہی رات جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فیض امد فیض کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ زندہ نامہ جو ہے فیض امد فیض کا اگر ان کا یہ مجموعہ ہے یعنی اگر انہوں نے زندہ کے اوپر بہت سارے نظمیں رکھیں لیکن یہاں پہ شکست زندہ کا خواب جو ہے وہ جوش میلی آبادے کی نظم ہے اس کے علاقے پھر آپ کے پاس میراج ہی آتا ہے جو کہ ان کو جو ہے نقاد کے تاروپے بھی آپ کو پڑھیں گے آگے فیض امد فیض آتے ہیں اختلیمان محید دین رنون محید راشد ان کی نظمیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے آپ نظمیں پہچاننے چاہیے ایک پہنچ سی نظم کی شائر کی لکھی ہوئی ہے اور ان کا نام جو ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں نون محید جو اس کا نام آپ کو معلوم یہ ہوگا نظر محمد راشد ان کا نام ہے شائر لدیانوی کا اصلی نام اگر آپ کو پتا ہوگا ان کا اصل نام جو تھا وہ ان کا ہے عبدالہائی ٹھیک ہے اس کے آگے پھر ہم چلتے ہیں اردو داستان پانچوہ یونٹ آپ کے پاس اردو داستان اور ڈراما یہ یونٹ جو ہے بہت important ہے کیونکہ اس میں سے اکثر آج جک پیپرز میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں مطن آتا ہے مطن کا تھوڑا سا اکتباز تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے پاس آپ کے سامنے ڈال دیا جائے اگر حال ہی میں پیچھے دیکھا جائے کہ آپ کے پاس جو 22 فروری 2023 کو جو پیپر ہوا ہے اس میں داستان باغو بہار کے دوسرے درویش کی قصے یعنی کہ شہزادی جو کہ ساتھویں لڑکی ہوتے اسے گھر سے نکالنے کا اس کا ذیکر جو ہے پیپر کے اکتباز میں آیا ہوا تھا داستان کے پھن روایت اس سے آپ واقف ہونے چاہئے کہ داستان کا جو داستان کو جو الگ کر دیتا ہے ناول اور افسانہ سے وہ ہے دوسری دوسری چیزوں سے وہ ہے ماہول فطری اناثر اور تاوالت اور کردار میں بھی اس میں کردار بھی بے شمار ہوا کرتے ہیں اور داستان کے آپ کو روایت پتا ہونی چاہئے اس کے آجزائی ترقیبی سے بھی تھوڑی سے آپ کو جانکار ہی حاصل ہونی چاہئے پھر ملاوجی کے بارے میں تو آپ نے اوپر بھی ذکر کی ملاوجی کے بہت معلوف اور اردو عدب کی پہلی نصری داستان اور تمثیلی داستان جس کو سبرس کے نام سے جانا جاتا ہے پھر فضل علی فضلی کی قربل کرتا ہے انشاءاللہ خان کی رانی قید کی کہانی میر امن باغو بہار اس بار ایک سوال آئے باغو بہار یعنی قصہ چار دروے باغو بہار سے پہلے اس کتاب کا ترجمہ کس نے کیا تو آپ کو پتا ہونا چاہئے میر امن سے پہلے اس کتاب کا ترجمہ میر تحسین نے کیا عطا حسین تحسین نے کیا رجب علی بیگ سرور فسانے آجائب جو ہیں ان کی داستان ہے اور یہ شمالی ہن کی پہلی تبازاد داستان ہونے کا شرف اس کو آسل ہے رجب علی بیگ سرور اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ اٹھارہ سو انتر جس کا پہلے ذکر ہو اٹھارہ سو انتر اسی سن میں جو غالب کی بھی وفات ہوئی اور اسی سن میں رجب علی بیگ کی وفات بھی ہوئی ہے ہندوستانیوں کیلئے خاص کر کے گاندھی جی جو ہیں وہ بھی اٹھارہ سو انتر اسوی کو ہی پیدا ہوئے ہیں پھر محمد میر محمد تکی خیال جنہیں بوستانے کہل دے کہ یہاں پہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے فضل علی فضلی ہیں یا میر محمد تکی میر ان دونوں میں سے پہلے پیدا کون ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اگر کربل کتھا اور بوستانے خیال کی بات آئے تو آپ پہلے نمبر پہ کربل کتھا کو لیجے گا اور دوسرے نمبر پہ بوستانے خیال کو لیجے گا اور اگر انہی کے لکھنے والوں کا ذکر آئے تو آپ پہلے نمبر پہ میر محمد تکی کو لیجے گا اور دوسرے نمبر پہ فضل کو لیجے گا اس کے بعد پھر ڈرامے کا فان آتا ہے ڈراما کس لفظ سے نکلا ہے اور اس کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے اردو ڈراما نکاری کے بارے میں پارس ٹیٹر کل کمپنی کا رول رہا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں اور ابتدائی ڈراما نکارو کے بارے میں جان ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اردو میں صرف کہاں سے داخل ہوئی ہے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں صرف دو دیو ہے ایک لال دیو اور کالا دیو ہے اور ایک راجہ اندر ہے اور اس کا جو ہیرو ہے گل فام ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس میں جو 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 بن جاتی ہے سب جو بن جاتی یہ بھی آپ کو پتہ دراما ہے اس کا مند تجمی کائیں گے بہت ہی خوبصور دراما اس کا مطن پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کا مطن کا ذکر بھی آگے کیا جائے گا جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا امتیاز احمد علی تاج جو ہے ان کا مشروع مارو ڈراما ہے انار کلی اس میں اکبر کا ذکر آتا ہے سلیم کا ذکر آتا ہے اور اس کی والدہ کا ذکر آتا ہے اور نادرا کا ذکر آتا ہے اور پھر جو انار کلی کی بہن ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سرائیہ اس کا ذکر ہوگا جب انار کلی کیا دراما ہے جو ایک شائر کے اوپر بنایا گیا تھا جن کو ہم نظیر آگبر آبادی کے نام سے جانتے ہیں محمد حسن کا ڈراما جو ہے جو کہ امرجنسی کے وقت لکھا گیا محمد حسن کا آپ پتہ ہونا چیئے یہ ناکد بھی ہے تو چھتا یونٹ آپ کے پاس آتا ہے ناوال اور افسان ناوال اور افسان جو ہے ناوال اور افسان کے بارے میں یہ میں نے آپ کو کہا پہلے کہا آپ کو اس کا مطن پڑھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ کو مطن پتہ نہیں ہوگا یہ بہت ساری tricks سے بھی آپ اس کی پھن کے بارے میں پتہ ہونا چھے ناوال کی زبان کا لفظ ہے یہ اور پہلا ناوال نگار کون ہے اور اس کے علاوہ بھی انگریز میں پہلا ناوال نگار یہ آپ کو پتہ ہونا چھے اردو کے اہم ناوال نگار اور ان کے ناوال جیسے دیکھیں ناوال کے بارے میں ناوال نگار جیسے پنڈیت رتنا شرشار جو ہے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چھے جب زمرہ آئے گا ناوال نگار کی جمانی ترتی بنائے تو وہاں پہ ڈپٹی نظیر احمد کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے اور ان کو دوسری نمبر پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد شرر کے بعد جو ہے آپ نے پھر نمبر پہ رکھنا ہے اسی طرح سے یہ ترتیب بنائے گی جو ڈپٹی نظیر احمد کا پہلے نوال نگار ہے اور ان کا پہلے نوال مورت الاروس ہے اور پھر 1880 میں خسان آزاد جو ہے وہ اوض پنج اگبار کانپور سے شائع ہوتا ہے ہمارے نساب میں توبت و نسو ہے جو ہے جو نوال اس سے ماخوز ہے عبدالحلیم شرر ان کا فردوس برے دے شرر کو تاریخی نوال نگار کے حیث سے جانتے ہیں مرزا محمد حادی رسوہ ان کا عمرہ جان آدھا ہے بہتی مشہور معروف نوال ہے اس میں دو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پریم چند پریم چند کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پریم چند جو ہے بہت مشہور ہے اور ہندی اردو میں دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں دونوں زبانوں میں مشہور تھے ان کا نوال ہے گووڈان اور ایک محقیق کہتے ہیں کہ اگر آئی پریم چند کی ہندوستان کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ گووڈان کا مطالعہ کیجئے اسمت چکتائی کے بارے میں اگر پوچھا جائے اسمت چکتائی کو آپ بھی جانتے ہیں اور اسمت کا جو ہے راجندر سنگھ بیدی کا چادر میلی سی اور راجندر سنگھ بیدی کا ایک شعور کی روح کہتے ہیں اور شوکت صدی کی خدا کی بستی دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں شوکت کا بچے کنفیوز ہوتے ہیں بستی کس کا اور خدا کی بستی کس کا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوکت کا جو ہے یعنی کیپ کے آواز بلکل چینج ہوتی شوکت اسی طرح بلائے سکتے خدا کی کات کی کات کی کو بنائی آپ کو یاد رہ جائے گا عبداللہ حسین انتظار حسین بستی دیکھئے شوکت کو اپنی خدا کی بستی دیکھئے تو انتظار حسین کو بچتا ہے بستی بچتا ہے ان تمام نوول نگاروں اور ان کے نوولوں کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس میں ان کو زمرہوں کے طریقے سے بھی بیان کیا جائے گا اور اس میں آپ کو ٹرکس کے حساب سے بھی یاد رکھنا ہے پھر اپسانے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اس کی مختلف تعریف ہیں مغرب کے نقاد کیا جائے گا اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کے پاس پریم چند کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بعد پھر وارداد ان کا مجموع ہے راج ان دکھ مجھے دے دو اس من چکتائی کا چوٹے ان کی جو سن ہے وہ بھی ذکر آپ کے ساتھ کیا جائے جائے جب آپ کو مجموع کے حساب سے ان کا ترطیب آپ کو یاد کرائی جائے گی خواجہ احمد عباس دیکھیں میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ کرشن چندر اور احمد عباس یہ انیسو چودہ میں پیدا ہوئے ہیں اور انیسو چودہ جو میں آپ کو عدب کے حوالے سے بتاؤ گے انیسو چودہ جو ہے وہ احمد رکھتی ہے خواجہ احمد عباس کرشن چندر یہ دو لوگ انیسو چودہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انیسو چودہ میں دو بہت بڑے نقاد اور محققین کی جو ہے جو ان کی موت جو ہے وہ دوسرے شبلی نومانی ہے جو ہے ان کی بہت آسان ہے انیسو ستائی یاد رکھے گا ان کی جو پیدا ساتھ کو آپ یاد رکھے ساتھ کو پھر برکرہ رکھے اور دوزار ساتھ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے سوئل عظیم آبادی جو ہیں سوئل عظیم آبادی انسو گیارہ بارہ یا گیارہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا جو مجبور آلاؤ جیلانی بانو جیلانی بانو جیلانی لوٹی آبسانہ نگار ہیں اس وقت جو کہ با حیات ہیں برقرد حیات ہیں ابھی بھی سرندر پرکاش ان کی وفات دوزار دو عظیم میں ہوئی اور بجو کا بجو کا اپسانوی مجموعہ بازگوئی میں شامل ہے بجو کا نام کا کوئی بھی سرندر پرکاش کا شامل نہیں ہے غیاس احمد گدی کے بارے میں آپ پتا ہونے چاہیے کہ ہمارے نساب میں ناول نگار ہیں وہ غیاس احمد گدی کے بھائی ہیں اقبال مجید جن کا افثانی مجموعہ ہے تماشا گھر ساتھویں یونٹ جو ہمارے پاس ہے تنقید تحقیق تنقید کی تعریف آپ کو معلوم ہونا چاہیے تنقید کیا ہوتا خری اور خوٹی کی پہچان پرخ وغیرہ کرنا تذکیروں کی تنقید احمیت آپ کو معلوم ہے دیکھیں پہلا جو تذکیرہ ہے شورا کے بارے میں لکھا گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ نکات شورا ہے اور جس کو میر تقی میر صاحب نے لکھا ہے نکات شورا جو میر تقی میر کا تذکیرہ ہے جو کہ پہلا تذکیرہ ہے جس میں ایک سو تین شورا کا ذکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر مشرقی تصور تنقید کو اگر دیکھا جائے مشرقی تنقید میں آتے ہمارے پا عربی شیریہ سلام علاج ابن قطوبہ قدام ابن جحفر ابن رشیق ابن خلدون اب عبدال خاہر جر جان یاد رکھے کہ اس یونٹ کے حوالے سے کتابوں کے نام بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں پارسی شیریات میں امیر اسکندر کابوس جن کا کابوس نام ہے اور شید الدین وطوات شمس کیس رازی اور روزی سمرکندی گزشتہ پیپر جو ہے دو ہزار دو ہزار بائیس کے اندر سپٹیمبر میں اس وقت جو ہے اور سمرکندی کی کتاب یعنی چہر مقالہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سنسکریت شہریات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھرت مانی دیکھیں اس بار فروری کو پیپر ہوا ہے اس بار بھرت مانی پوچھا گیا تھا کہ رس کا نظریہ کس سنسکریت نقاد نے پیش گیا وہ بھرت مانی ہے اب انو گپت جو ہے اس کے اند وردن اچارے شنکو کے بارے میں آپ ہم طور طریقے سے چل رہے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ اس میں سیر جانے کی ضرور تب نہیں مگریبی تصور تنقید بہت ہی امپورٹنٹ کہوں گا میں دبستان تنقید تاثراتی مارکوسی دیکھیں یہ تنقید کی آپ کو معلوم ہونے چیئے تاثراتی تنقید مارکوسی تنقید جمالیت تنقید نفسی تنقید سائنٹیفک تنقید مطنی تنقید حیت تنقید اسلوبیات تنقید دیکھیں اس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کس چیز کے لیے مطلب کون کی پرخ کرتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کو تنقید کی سمجھ جائے گی اردو کی اہم ناکی دین محمد حسین آزاد حالی امداد احمد اصر شبلی احتشا محسین کلیم ادین احمد آل احمد شرور محمد حسن شمس رحمان فاروخی گوپی چا نارنگ شکل رحمان وزیر آگا مجنو گھر شبل حسن اور دیکھیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہی کون سا نقاط کون سے دبستان سے تعلق رکھتے یعنی کہ مارک اسی ترقی تنقید دبستان سے ناکدین تعلق رکھتے ان کے بارے میں بھی آگے ٹرک سے آپ کو سمجھا جائے گا تحقیق کی اہمیت تحقیق اور تحقیق باہیم رشتہ تحقیق اور تنقیق کا باہیم رشتہ اصول تحقیق اور طریق اکار اردو کے اہم محققین تیسے محیدین قادری زور ان کے پیچھے میں نے ذکر کیا تھا ان کا زبان کے حوالے سے بھی آتا ہے اور ہندوستانی ہندوستانی کی خطابیں اکثر ہیں قاضی عبدال ودود مولوی عبدال یونیٹ جو ہے وہ غیر افثانوی نصر ہے جس پہ سوانا ہے سوانا کیا ہوتا ہے سوانا نگار اور اس کا آگاز سوانا کسی زندگی پر لکھے جاتی ہے اپنے دوست یا کسی بھی عزیز کی یاد میں لکھ سکتے ان کی زندگی کا مکمل اور خود نویشت اپنی زندگی یعنی اپنی آٹو بیوگرافی لکھتے ہیں اپنی زندگی کے حالات و واقعات کنم بند کرتے اس کو خود نویشت کہا جاتا ہے یہ ان کا بنیادی فرق ہے اردو کے اہم سوانا نگار جو ہے سوانا نگار سوانا نگار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو پہلی سوانے ہے جس کا نام ہے حیات سیدی دیکھیں ہمارے نساب میں حیات جاوید ہے سر سید کے اوپر ایک کتاب لکھے تھی جس کا نام ہے حیات جاوید آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ شبلی نام آم 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 کو معلوم ہونا چاہیے کہ آل فاروق کس کے اوپر لکھی گئی ہے یہ حضرت عمر فاروق کے اوپر لکھی گئی ہے اردو کے اہم خود نمیش سوانہ نگار اکترل ایمان جو کے شاعر ہیں اس آباد خرابے میں آل مسرور خواہ باقی ہے مسود حسین خان ورود مسود اردو میں مکتوب نگاری یعنی خطوز وغیرہ لیٹرز کا اور اپن اور اس کا آگاز ارتکہ اردو کے اہم مکتوب نگار مرزا غالب دیکھیں مرزا غالب کا نام آتا ہے مرزا غالب نے بھاقاعدہ طور پر مکتوب نگاری کا آگاز کیا ہے مرزا غالب کے بارے میں بہت بار سوال آ چکا ہے کہ مرزا غالب کے خطوط کی اہمیت کی سو وجہ سے ہے اس میں آپ کو آپ آئیں گے وہ شاعری انداز یا تمثیلی انداز کوئی بھی چیز ہے لیکن اس وقت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا یہ شاعر تو تھے لیکن انہیں خطوط جس میں چوبیس خطوط شامل ہے اس کا مجموع جو ہے گبار خاطر کے نام سے شائع ہوا ہے اردو میں مضبون نگاری آگاز ارتکا مضبون نگاری سرسائد احمد خان مضامین سرسائد اردو میں انشائی نگاری کا فان اور اس کا آگاز اردو کے اہم انشائی نگاران اور بہت سرے بچوں نے پترس لکھ دیا اور کچھ نے سجاد لکھ دیا حالان کہ یہ انشائی آگز اس بار بھی گھر میں آنا مرگیوں کا آیا ہوا تھا اس کے بعد جدید شورا کی محفیل میں یہ بھی پوچھا گیا تھا اس بار جو 22 فروری کو پیپر ہوا اس کے بعد گالب جدید شورا کی محفیل میں چینی شائری دیکھیں اس نے کنیال کپور نے شورا اور شائری کا ذکر یہ آپ دے دیجئے کنیال کپور کو ہی رشید احمد صدیقی کی چار پائی اور وکیل صاحب یہ تو بلکل پہچانے جا سکتے ہیں پترس بخاری جو لہور کا جوگرافیا سائیکل کی سواری احمد جمال پاشا کا ہے کپور کا فن اور شیحمت احمد کپور کا فن یہ بھی ایک پیروڈی ہے اور یہ گالب جدید شہر شورا کی محفل میں یہ بھی ایک پیروڈی ہے اس کے بعد اردو میں کھاکہ نگار ایک فن اور اس کا آگاز یاد رکھے گا اردو کے اہم کھاکہ نگار اور ان کے کھاکے مولوی عبدالحق نام دیو مالی اس میں رابیہ سلطانہ کے مقبری کا ذکر ہوا ہے اور وہاں پہ دیو مالی رہا کرتا تھا اس کا ذکر ہے یہ کھاکہ بہت آسان ہے جو مطن بھی آپ کے ساتھ شیر کیا جائے گا رشید احمد صدیقی کندن ان کا خاکہ اور یہ ان کا پسند دا خاکہ ہے دیکھو یہ اردو کے پہلے ناول نگال ہیں ان کے اوپر یہ خاکہ لکھا گئی جو کہ فرط اللہ بیگ صاحب نے لکھا ہے اس کے بعد اردو میں سفر نامے کا آگاز دیکھ اردو احمد خان مسافران لندن اس بار پوچھا گیا تھا کہ مسافران لندن کے علاوہ مسافران لندن کے نام سے سفر ناما لکھا ہے تو غالبا میرے خیال میں اس وقت سمی اللہ کا نام آتا ہے شبلی نام آنی شبلی نام آنی کا ہے سفر سفر نام روم و مصر شام ناما یونٹ آتا ہے اردو کے عدوی دبستان ادارے اور تحریک رجحان یہ ایک آسان سا یونٹ ہے اس میں دوسری یونٹ کے مقابل بہت کم وقت لگے گا دبستان دہلی دبستان دہلی اور لکھنو آپ کو دہلی پہ حملے ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے دہلی جو اجڑ رہی تھی اور لکھنو بس رہی تھی ان میں داخلیت تھی اور دوسر میں خارجیت تھی ایک میں اریانی تھی اور دوسری دبستان دہلی میں مایوسی وغیرہ تھی دہلی کے دبستان میں تصوف تا اور محبوب پہ زیادہ توجہ دی جائی تھی تھی دہلی دبستان کے پاس سادگی اور ان کے پس سنور بنا وٹ تھی وغیرہ وغیرہ یہ چیز آپ کو پتا ہونی چھے پھر فورٹیولیم کالج کیا تھا یہ جو ہے کب بنایا گئے اس کا پہلا پرنسپل کون تھا اور اس کا شعبہ صدر اردو اس کا کون تھا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہے دلی کالج پہ کون سا بنا چوتھے نمبر پہ کون سا بنا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اردو میں اس لہ زبان کی روایت اردو میں احام گوئی اردو عدب میں رومانی تحریک علی گر تحریک ترقی پسند تحریک حل کار باب زوگ جدید یتما باب دیکھیں اس بار بائیت فروری کو سوال آیا تھا یہ ان کے حوالے سے زمرا آیا تھا کہ پہلے کون تحریک رومانوی تحریک سب سے پہلی علی گر کا ذکر اس میں نہیں کی اگر علی گر کا ذکر ہوتا تو پہلے نمبر پہ علی گر آتی لیکن علی گر کا ذکر اس میں نہیں تھا رومانوی تحریک کا ترقی پسند کا تھا حلقہ کا تھا اور جدیدی اس لئے وہاں پہ پہلے رومانوی آیا تھا اس کے بعد دسویں یونٹ جو ہے آخری یونٹ آپ کے پاس ہے مجھے لگ رہا کہ میں نے ویڈیو زیادہ لمبی کر دی لیکن یہ بھی ضروری ہے اردو کی دیگر شریح اسنا دیکھیں یہ بھی بہت سیمپل سا ہے لیکن اس سے بہت سارے کوششن آپ کو آئیں گے روبائی کتہ شیر آشوب ریختی واسواخ تزمین مستضاد دیکھیں اس بار آیا تھا یہ مستضاد کے قسمیں آئی تھی کہ مستضاد کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مستضاد آریز اور ایک قسمت لازم اور مستلس ترائیلے کے بارے میں آیا تھا کہ ترائیلے میں کتنے مستضاد ہوتے ہیں دیکھیں پرتب سرا رپورتاز اور پیروڈی پھر ہے ترجمہ اور روایت کیا ہے پہلی کون سی ترجمہ شدہ کتاب ہے پہلی کون سی کتاب ہے تو وہ ہے مقدس ریڈ فیچر کیا ہے ادارہ نگاری کیا منظر نگاری کیا ہے اور یہ کمنٹری ہے یہ کمنٹری نہیں بلکہ یہ ڈاکومنٹری ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ تھا سلیبس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے بارے میں آپ کے ساتھ وقت ویڈیو شیئر کی جائیں گی اور امید ہے کہ آپ کی پھل تیاری کی جائے گی اس وقت جو لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کا بلکہ وہ خواب نہیں رہے گا وہ خواب اس کے تعبیر ہم پیش کریں گے اور آپ ایک قدم بڑھائیے ہم آپ کے لئے دو قدم بڑھائیں گے بلکہ ہے کچھ نہیں صرف دیان دینے کی ضرورت ہے اور آپ کا متوالات وہ منزل پا ہی لیتا ہے تو جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ